موسیقی یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے اس سوال کیا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شخص واقعی کسی خدا کا رسول تھا یعنی مطلب یہ شخصیت یہ سارا مسئلہ یہ شخصیت کو لے کر ہیں اگر یہ واقعی کسی خدا کے رسول تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ خدا کے پیغام کو بلکل بے لاؤس انداز میں کسی دنیا بھی چاہتوں کے بغیر ہر قسم کے مادی اغراض و مقاسد سے اوپر اٹھ کر خدا کے بندوں تک پہنچا دیے ہوتے ہیں اگر وہ واقعی خدا کے رسول تھے اگر وہ واقعی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں لاہر بات ہے خدا ان کو ہر پرہ کی نعمت یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کو وہاں دے گا نا بھئی اس دنیا میں تو نعمتوں کا کوئی بازہ نہیں ہے ایک رسول کا کام کیا ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو خدا کے بندوں تک پہنچا دے بغیر کسی لاؤس کے بلکل بے لاؤس انداز میں کسی دنیا بھی چاہت کے بغیر کسی قسم کے مادی اغراض اور مقاسد سے بلکل اوپر اٹھ کرنا ہونا تو یہ چاہیے نا Norm вз aquestazerہ اور سنا einen طنی پر – قرآن کیا§ وماعلى الرسول اللہ بـالا육 المبین فانماعليک البلاغ واللہ بصیر بالعباد فاعلمو انماعلى رسولنا البلاغ بلاغ ماعلى الرسول اللہ فانماعليک البلاغ فانماعليک البلاغ فہلی على الرسول اللہ البلاغ المبین وماعليک اللہ البلاغ وما جعلنک عليهم حفیظة وماعنط عليهم ببکيل وماعنط عليهم بجبار یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں پیش کیا گئے اس طرح کے سینکڑوں بیانات قرآن کوئی ایک جگہ دو جگہ پانچ جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پر ریپیٹیڈلی یہ بات یہ باور کروا رہا ہے کہ رسول کا اصل کام کیا ہے قرآن پوری کلیریٹی کے ساتھ اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ اس بات کو پوری طرح سے مبین کر رہا ہے پوری طرح سے واضح کر رہا ہے کہ رسول کا اصل کام کیا ہے رسول کا اصل کام کیا ہے یعنی دیکھیں قرآن مجید کے اس طرح کے پیش کیے گئے سینکڑوں بیانات کی روح سے اس رسول کا تو بس یہی کام ہونا چاہیے تھا کیا کام جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ رسول کا کام کیا ہے سوائے بات کو پہنچا دینے کہ اس کی کوئی دمیداری نہیں ہے ان پر وہ وکیل نہیں ہے ان پر وہ داروغا نہیں ہے ان پر کوئی جببار بن کر نہیں آیا ان پر کوئی جببار نہیں ہے تمہارا کام ہے بات کو صرف پہنچا دینا اس سے زیادہ نہ اس سے کم یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا رسالہ ہے یہ اللہ کا پیغام ہے یہ اللہ کے بندے ہیں یعنی یہ پیغام لو اللہ کے بندوں تک پہنچا دو بات ہتم بات ہتم ہو گئی اس بات کو قرآن اس مضمون کو قرآن ریپیٹ کر رہا ہے سینکڑوں جگہوں پر قرآن اس مضمون کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہے اور یہ واضح کرتا جا رہا ہے یہ باور کرتا جا رہا ہے کہ رسول کا اصل کام کیا ہے رسول کا اصل کام صرف پہنچا دینا ہے یعنی سامنے والا اس کو مانے یا نہ مانے تب بھی جو ہے رسول کی جمعیداری نہیں ہے رسول کی جمعیداری نہیں ہے کہ کسی طرح سے اس کو منواو رسول کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ اس پر داروغا بن کر بیٹھ جاؤ رسول کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ اس پر جببار بن کر بیٹھ جاؤ قرآن ہی کہہ رہا ہے سیکڑوں جگہوں پر ریپیٹ کر رہا ہے اس مضمون کو اس موضوع کو قرآن اتنی تاقید کے ساتھ ریپیٹیڈلی بیان کر رہا ہے اس کے بعد اس پر آسے یعنی اب آپ دیکھیں کہ رسول کا کام تو بس یہی ہونا چاہیے تھا رسول کی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے تھی مگر یہ ہے اصل مگر مگر حیرت انگیز حد تک ہم دیکھتے ہیں تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں خود مسلمانوں کی اپنی لکھی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہمارے اس بنی اسماعیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اپنی برطری جتانے ان سے اپنا لوہا منوانے اور تو اور اپنے نماننے والوں پر مسلسل چڑھائیاں کرتے ہوئے ان کے اموال اسباب کو بہر طور حاصل کرنے کے لیے وہی جتن کیا ہے اور وہی طور و طریقے اپنائے ہیں جو ہر زمانے اور ہر علاقے میں ایک عام دنیا دار قسم کا جنگ جو لیڈر اپنایا کرتا رہا ہے سمجھا رہی ہے آپ کے بات بات سمجھا رہی ہے یعنی اس میں آپ کو کوئی اسپیشلیٹی نظر نہیں آ رہی یہ کام تو وہی کر رہا ہے جو ایک عام لیڈر کرتا ہے اپنی بات منوانا اپنی چودرہت منوانا اپنی برطری جتانا اور اپنی جو میری بات کو نہ مانے اس کے خلاف کاروائیاں کرنا چڑھائیاں کرنا ان کے مالوں ازباب کو بٹورنا ان کی عورتوں کو پکڑنا ان کو لونیاں بنانا ان کی شرمگاہوں پر قبضے کرنا یہ سارے کام جاہر بات سمجھے بھی کرتے تھے نا بھی ایک عام قسم کا جنگ جو لیڈر بھی یہی کرتا رہا ہے نا جاہر بات ہے ان میں فرق کیا ہے پھر کیا فرق ہے بتاؤ کیا فرق ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ مجھے سوپر تھینکس اور پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کیجئے ہمارے کام کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور آل نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن ملے جی شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی